موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں آج چاند گرہن کی جسے کہتے ہیں لونر اکلپس لونر اکلپس ہوتا کیوں ہے لونر اکلپس ہوتا یوں ہے کہ پہلے سمجھیں کہ چاند کی وہ روشنی جو آپ کو نظر آتی ہے وہ دراصل چاند کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج سے استعاراً ادھار گی ہوئی روشنی ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند اس روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے چاند کی اپنی روشنی بہت ہی مدھم ہے ہوتا کیا ہے کہ جب چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف گھوم رہی ہے تو جب زمین چاند اور سورج کے درمیان ایک ایسی پوزیشن پر آ جائے کہ جہاں چاند تک روشنی نہ پہنچے سورج کی تو چاند پر اندھیرہ سا معلوم ہوتا ہے کیونکہ چاند تو اپنی جگہ ایسی ہی ہے لیکن کیونکہ اسے وہ روشنی نہیں مل رہی جو روشنی اسے ملنی چاہیے تو اس کو چاند گرہن کہا جاتا ہے اسی طرح جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین تک اس طرح نہیں پہنچتی جس طرح پہنچنی چاہیے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں صحیح بخاری میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا يَقْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَا اِذَا رَعَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لا يَقْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتی وَلَا لِحَيَاتِهِ لَا يَقْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَأَذَا رَعَيْتُمْ اگر تم یہ نشانیاں دیکھو اللہ کی تو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس سے دعا کرو صدقہ کرو نماز پڑھو ذالک فصلو اچھا نماز پڑھنے کا کسوف اور خسوف کا طریقہ ایک ہی ہے کسوف کیا ہوتی ہے نماز کسوف ہوتی ہے جب سورج کو گرھن لگتا ہے اور نماز خسوف ہوتی ہے خے کے ساتھ جب چاند کو گرھن لگتا ہے تو چاند بے نور ہونے کے وقت بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح سورج گرھن کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُهَا آجَبْ تُمْ اسے گرھن میں دیکھو تو فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاہ تو نماز کی طرف جلدی آؤ البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ چاند گرھن کے وقت اکیلے اکیلے گھروں اور مساجد میں نماز پڑھ لی جائے اس کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند گرھن کی نماز یعنی کہ خصوف قمر کے وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے جبکہ خصوف یعنی سورج گرھن کے وقت آپ سے نماز با جماعت پڑھنی آپ سے ثابت ہے مگر اس بارے میں وساط ہے جماعت کر لیں تو بھی درست ہے اور اکیلے پڑھیں تو بھی درست ہے اچھا کرونا وائرس کے پیش نظر بہت سارے لوگ ویسی جماعت میں آج کل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لوک ٹاؤن وغیرہ کی وجہ سے اب کہاں کہاں ریلیز ہوئی ہے اس بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن ہمارے ہاں تو ابھی بھی انٹیمنٹیشن ہے اس کی تو بہرحال تو اکیلے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اب چاند گرن ہوتا بھی رات کے ایسے وقت پہ ہے کہ اس وقت لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تو خیر میں وقت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس سال لیکن اس بارے میں وساط ہے ساتھ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے اکیلے پڑھ لیں تو بھی جائز ہے اصل مقصد ہے نماز پڑھنا دعاوں میں مجغول ہونا برابر ہے کہ مدھ ہوں یا عورتیں سب جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نماز میں پڑھیں اچھا ساتھ ساتھ میں طریقہ بھی آپ کو بتا دوں جو کسوف کا ہوتا ہے کہ لوگ عموماً مذہب میں جمع ہو جاتے ہیں ازان اور اقامت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی البتہ ایک آواز دے دی جا سکتی ہے کہ لوگوں نماز کیلئے جمع ہو جاؤ امام دو رکعات نماز پڑھتا ہے اگر امام کے پیچھے پڑھے اکیلے پڑھے تو بھی دو رکعات نماز اچھا ہر ایک رکعات میں دو رکعوں ہر ایک رکعات میں دو دو رکعوں اور دو دو قیام کریں گے اور قرط رکعوں اور سجود میں جو ہے نا وہ توالت اختیار کریں اور نماز کے دوران جب یہ اس کی جو بینوری جو ہے ختم ہو جائے تو پھر عام نفل کی طرح نماز مکمل کر لینا جائز ہے بہرحال نماز کسوف میں کوئی مسنون خدبہ نہیں ہے البتہ امام چاہے تو لوگوں کو واضح و نصیحت کر سکتا ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج بینور ہو گیا تو آپ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی لوگوں نے آپ کے پیچھے صفحے بنا لی آپ نے لمبی قرط کی پھر اللہ اکبر کہہ کر لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ کہا اور پھر کھڑے ہو کر پھر لمبی قرط کی جو پہلی قرط سے کچھ کم تھی پھر دوسرا رکو کیا جو پہلے رکو سے چھوٹا تھا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوئے اور پھر سجدہ کیا یعنی یوں دو رکو ہو گئے اور دونوں رکووں کے درمیان قرط ہے سور فاتحہ آپ نے شروع میں پڑھ لی قرط کی پہلا رکو کیا پہلے رکو سے اٹھے دوبارہ قرط کی قرآن کا کوئی تلاوت فرمایا پھر اس کے بعد رکو کی پھر کھڑے ہو گئے اب پھر سجدے میں چلے گئے اب دوبارہ قیام میں آئے تو پھر سجدے کے لیے آئے تو اب اس کے بعد جو ہے سجدہ کیا جیسے کہ ہوتے ہیں نماز کے سجدے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسی طرح پڑھا کہ حمد شریف پڑھی پھر قرط کی طویل قرط کی جاتی ہے اس میں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سارا وقت جو ہے اس کا وہ نماز میں یا ازگار میں یا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں یا دعاؤں میں یہ گزر جائے تو اچھا اس کے بعد جو ہے دوبارہ جب پہلا رکو کریں گے اس کے بعد پھر کھڑے ہوگے دوبارہ قرط کنٹینیو کریں گے پھر دوسرا رکو کریں گے پھر رکو سے کھڑے ہو کر پھر اب جو ہے سجدے کریں گے دو اور اس کے بعد سلام پھیڑ لیں گے پھر نماز جو ہے وہ باقی اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے کہ آپ نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ رکو بھی دو ہوتے ہیں اور رکو دو ہوتے ہیں اور ہر دو رکو کے دربیات بھی قراط ہوتی ہے تو یہ ایک ذرا مختلف اسم عمل ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے نمازِ کصوف پڑھنے کا طریقہ یہی نمازِ خصوف کا بھی ہے یعنی سورج گرن چاند گرن طریقہ نماز ایک ہی ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ پاک بھی ہمارے سامنے ہے کہ چاند اور سورج پہ گرن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ رب جو اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ طاقتوں اور قوتوں کو یعنی ایک توانائی کی قوتیں ہیں انہیں بے نور کرنے پر قادر ہے جو تو اس کی بڑا ہی بیان کرو یہ بیکار کی باتیں آج کل بہت چل نکلی ہیں یہ میرے پاس جو آتی ہیں یہ مہربان علی نے یہ کہا مہربان علی کی کسی بات کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی اوپر سے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے تو ہے نہیں پھر وہ کسی بات کا کوئی ریفرنس نہیں دیتا پھر وہ بیکار کے جو علم ہے نا علمِ جفر اور پتہ نہیں علمِ نجوم جس کا دین و اسلام میں کوئی جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں لوگوں کو درانے والی باتیں ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی ایمان کمزور ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جا کے سنتے ہیں کہ یہ علمِ جفر ہے اور اس میں شکلیں بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو پہچانے اور بیکار بکواس جو ہے نا وہ کیا کہیں اس کو اور گھر سے نہیں نکلنا اور حاملہ عورتیں اور یہ اور وہ ایک عجیب خدا کی اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نے دینِ اسلام عطا کیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان توہمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایمان سے بتاؤ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں وہاں یہ نہیں بتا سکتے تھے جو رحمت للعالمین ہے کہ بھئی جب گرہن نکلے تو گھر سے نہ نکلو وہاں تو نماز پڑھنے مسجد بلا رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھنے گھروں سے نکلوا کے بلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھروں سے نہ نکلو عجیب معاملہ ہے حدیث کچھ کہتی ہے یہ کچھ کہتے ہیں ہم تو مدنی کی مانیں گے ان کی دھوڑی مانیں گے ان کا تو ویسی علم جو ہے وہ باطل ہے بس نقصان ہو جائے گا اور بزنس میں لوس ہو جائے گا اللہ اکبر یعنی ان کے اندر اتنا یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ ستاروں اور سیاروں سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے بیکار لوگوں کو نہ سنا کرو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا باتوں کا بس بے سنت کی باتیں ہوتی ہیں اس کی آپ یا اس طرح کے لوگوں کی آپ جتنی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں ان میں ایک بات کا ریفرنس نہیں ہوتا کسی ایک بات کا ریفرنس نہیں ہوتا کہ تو ریفرنس سے بات کرونا بھائی کدھر لکھا ہے بزرگوں نے کہا ہے امام علی علیہ السلام کا قول ہے کس کتاب میں ہے کب فرمایا آپ نے جو آج کل کا مسئلہ ہوگا اس پر اپنی طرف سے کچھ قول بنا کے لگا دیں گے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں پھر لوگ ان باتوں کو بنا تحقیق کے آگے پھیلاتے بھی ہیں افسوس اور تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ پڑے لکھے لوگ ہیں ایمان پڑھنے والے لوگ ہیں حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن آگے ان توہمات میں پڑھ جاتے ہیں کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو یہ بیکار کی باتوں میں نہ پڑھو اللہ کا ذکر کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھو اتنا پیارا دین ہے اور تم کن چکروں میں پڑھے ہوئے سورة تین ہی اٹھا کے پڑھ لو اس کی آخری آیت میں میرا رب کیا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ فرما چکا ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی روشن نشانی اور اتنی روشن علامتیں اور باتیں آنے کے بعد کون جھٹلائے گا اس دین حق کو سوائے اس کے جو خسارے والا ہے جو اسفلہ سافلین ہے گرتوں سے گرتا ہے وہی جھٹلا سکتا ہے علیس اللہ بیحکم الحاکمین کہ آپ کا رب سب حاکموں سے بڑھ کے بڑا حاکم نہیں ہے وہ جو اتنا بڑا حاکم سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ تمہیں یہ بھی نہیں بتائے گا کہ یہ جب بے نور ہو جائیں تو تم کو یہ نقصانات ہو سکتے ایک کمال کی بات ہے اللہ اکبر ان سے پوچھو کہ یہ باتیں جو تم کہتے ہو یہ تمہارے پاس آتی کدھر سے ہیں کہیں گے یہ علم جفر سے آتی ہیں علم جفر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے یہ ستاروں کی چال اور یہ اس کا نحس میں آ جانا اور اس کا اس برج میں آ جانا اس علم کی اصل کیا ہے اس کی اصل قرآن اور حدیث نہیں ہے تو جس کی اصل قرآن اور حدیث نہیں ہے اس علم کو ہم مانتے ہی نہیں اس کی اصل جب قرآن اور حدیث ہے ہی نہیں تو اس کو ہم مانتے ہی نہیں ختم ہو گئی بات ہے بھئی سائنس ہے قرآن اور حدیث نے سائنس کا ذکر کیا ہے میٹس کا ذکر کیا ہے فیزکس کا ذکر کیا ہے کیمسٹری کا ذکر کیا ہے بیالوجی کا ذکر کیا ہے ایسٹرونمی کا ذکر کیا ہے فلکیات کا ذکر کیا ہے لیکن اس پر تقدیر کو منحصر نہیں کیا کہ یہ تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں کرتے ان سے آپ پوچھے نا ان کی باتیں سنیں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا یہ ان چیزوں کو تقدیر سے جوڑتے ہیں یہی شرک ہے تقدیر کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے یہ چاند ستاروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آج کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا پاکستان میں یہ جو لونر اکلپس ہونے جارہا ہے اس کے کیا ٹائم ہے پاکستان کے وقت کے مطابق یہ جون پانچ اور جون چھے کی درمیانی شب کو آئے گا جون پانچ کی جب رات ہوگی نا رات کے پونے گیارہ بجے یعنی ٹین فورٹی فائف پی ایم تو یہ شروع ہوگا اور یہ اپنی پیک کو پہنچے گا جون چھے کو جیسی تاریخ بدلتی ہے نا میڈ نائٹ پر تو جب ساڑھے بارہ بجے کے قریب ٹوالف ٹوانٹی فور پر یہ پیک پر پہنچ جائے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق اور دو بچ کے چار منٹ پر ختم ہو جائے گا انڈین ٹائم آدھے بھنٹ آگے کر لیں چاہے دلی ہو یا ہیدر آباد یعنی کہ اگر یا نورت ہو یا ساؤت تو سبا گیارہ بجے انڈیا کے وقت کے مطابق یہ شروع ہوگا اور انڈیا کے وقت کے مطابق کوئی رات کے ایک بجے کے قریب جب جون چھے ہو جائے گی پانچ کے بعد چھے آتی ہے تو ایک بجے کے قریب یہ پیک پر پہنچ جائے گا اور صبح دھائی بجے کے قریب ختم ہو جائے گا تو اگر آپ اس کا ٹوٹل دورانیاں دیکھیں تو تین گھنٹے بیس منٹ پونے گیارہ پاکستانی ٹائم کے مطابق سے دو بچ کے چار منٹ تک تین گھنٹے بیس منٹ سے بھی کچھ کم عرصہ جو ہے اس کا یہ ایک لپس ہے تو بی اگزیکٹ یہ تری آورز ایٹین منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استغفار کریں درود شریف پڑھیں نماز خصوف کا احتمام کریں انڈویجولی ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا قرآن یاد ہو پڑھ لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں